بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک انتہائی اہم خبر میں اپنے اس بی لاغ کی ذنیہ سے برین کرنا چاہتا ہوں انٹیلیجنس کی کچھ ریپورٹس ہیں کہ موجودہ امپورٹڈ حکومت کی نا اہلی اور نکمہ پان اور معاشی حوالے سے مہگائی کے حوالے سے جو ان کی ناکامی اور نامرادیہ ہیں اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے ایک بڑی بھیانک سازش ہو رہے گیا صورتحال اس وقت یہ ہے کہ جس کرنٹ اکاؤنٹ ایفیسٹ کو عمران خان صاحب کے حکومت ہماری حکومت وہ سرپلس کے اندر لے کے گئی تھی اس وقت وہ ون پوائٹ فور بلین ڈالر مہانہ ہو چکا ہے چین کے سے جو ان کو ٹو پوائٹ تھری بلین ڈالر ملے ہیں وہ تقریباً جولائی کے مہینے کی مہار ہیں جولائی کے مہینے تک جنہ یہ جتنا کرنٹ اکاؤنٹ ایفیسٹ ہو چکا ہے مہانہ یہ ٹو پوائٹ تھری بلین ختم ہو جائے گی اور آئی ایم ایف جو ان کو ابھی تک کرزہ دینے کو تیار نہیں ہے اور اگر وہ دے گا بھی تو وہ تقریباً اگست کے پہلے ہفتے میں جا کے ان کو کرزہ وہ نوے کروڑ ڈالر ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اوٹ کے وہ میں زیرہ کے برابطی نہیں ہے حالات انتہائی دگرگو ہیں تقریباً تیس ارب ڈالر انہوں نے اس سال پے کرنا ہے کرزوں کی ادائیگی اور سود کی ادائیگی کی مد میں عالمی اداروں کو اور ان تمام ممالکوں کے جو کرزہ دیتے ہیں ان حالات کے اندر کیونکہ صورتحال بہت خراب ہے انڈیا کے ساتھ مل کر ایک ایسی سازش کی جا رہی ہے کہ انڈیا میں دو ہندووں کا کتل ہوا ہے مرڈر ہوا ہے اور اس مرڈر کا تانہ بانہ ٹی ایل پی کے ساتھ جوڑ کے جھوٹا یا سچا یہ تو انگرسٹیگیشن ہوں گی تو پتہ چلے گا اس ٹی ایل پی کے ساتھ تعلق جوڑ کے پاکستان اور انڈیا کے بارڈر کے اوپر ایک جنگی ماحول پیدا کیا جائے گا اور انڈیا اپنی فوج جو ہے وہ پاکستان کے بارڈر پر لائے گا ٹینشن کریئٹ ہوگی اس ٹینشن کے ساتھ کئی ہفتے عالمی میڈیا ملکی میڈیا پاکستان کی عوام ان ساروں کی توجہ اس مہنگائی بیرزگاری مارا ماری اور ان کی انجمن غلامان امریکہ کی جو حکومت ہے اس کی معاشی اور انتظامی ناکامی اور نامرادی اور نکمے پن سے توجہ ہٹا کر ساری توجہ جو ہے وہ انڈیا پاکستان کے اس کنفلکٹ اور اس ڈس ایگریمنٹ اور بارڈر کے اوپر اس فوجوں کا موجود ہونا اور ایک جنگ کا ماحول کریئٹ کرنا عوام کو یہ شو کرنا کہ انڈیا پاکستان کی جو ہے وہ بارڈر پر جنگ ہونے لگی ہے یہ ماحول جو ہے وہ بنانے کی سازش ہو رہی ہے یہ بڑی دھنٹک رپورٹ ہے موسیقی موسیقی